ہلو اور ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں چینیز سوپر لیگ کے میچز کے بارے میں جس میں آج ہونے والا ہے ہنان زائنے ووسز بیجنگ رہنے کے بیچ میں یہ مقابلہ تو میچ کے بارے میں آگے بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تو چلی بات کر لیتے ہیں اس مقابلے کے بارے میں تو جیسا کہ یہ ہنان زائنے ووسز بیجنگ رہنے کے بیچ میں یہ مقابلہ ہے جہاں تک بات کری جائے اس میچ کے وینیو کی تو یہ ہونے والا ہے زینگزاؤ ہنگائی سٹیڈیم جو کی چائنا میں ہے دونوں ہی ٹیمز کے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ کی بات کر لیتے ہیں تو ہم پہلے بات کرتے ہیں ان کے پسلے چھے ہیڈ ٹو ہیڈ کانٹیسٹ میں تو جہاں بیجنگ رہنے نے ان چھے میں سے تین مقابلے جیتے ہیں ہنان زائنے نے دو اور ان دونوں ٹیمز کے بیچ میں ایک مقابلہ ڈرو رہا ہے اب دونوں ٹیمز کے پسلے چھے ریسنٹ میچز کی فارم کی بات کر لیتے ہیں تو جہاں بیجنگ رہنے نے اپنے پسلے چھے میں سے پانچ مقابلے لگاتا رہا رہے ہیں اور ایک مقابلہ ان کا ڈرو رہا ہے تو ان کا ریسنٹ فارم اس سیریز میں کافی خراب چل رہا ہے جہاں تک بات کریں ہنان زائنے کے بارے میں تو ان کا پردشن کافی اچھا رہا ہے کمپیرڈ ٹو بیجنگ رہنے جہاں انہوں نے تین مقابلے ہا رہے ہیں ایک مقابلہ ان کا ڈرو رہا ہے اور دو میچز وہ اپنے ون کیے ہیں تو چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں ہنان زائنے کے پوسیبل لائن اپ کے بارے میں جو اس میچ میں فیچر کر سکتی ہے تو جہاں ان کے اس میچ کے لیے وو یین ان کے گول کی پر ہونے والے ہیں پھر دوسری پلیئرز کی بات کریں اس میں لو پھر اس کے بعد ڈھو گو کاؤ چین ہاؤ پھر ڈو زونگ پھر اس کے بعد ایوو ٹیم چاؤ فرینک پھر اس کے بعد فرنانڈو کرانگا یہ ہو سکتی ہے ان کے پوسیبل لائن اپ آج کے میچ کے لیے اب جہاں تک بات کریں ان کے پسلے مقابلے کے بارے میں تو یہ اپنا پسلا مقابلہ تائنزن تیڑا کے اگینسٹ ٹو زیرو سے ہار گئے تھے وہی تک بات کریں ان کے مسنگ پلیئرز کے بارے میں جو ان کے پلیئرز آج کے میچ میں مس ہو سکتے ہیں تو جہاں بات کریں وینگ اور فینگ پسلے میچ میں اگینسٹ ٹائنزن کے اگینسٹ میچ میں ان کے سسپینڈڈ ہو گئے تھے ان کو ریڈ گارڈ مل گیا تھا پسلے میچ میں تو یہ آج کے میچ میں فیچر نہیں کرنے والے تو آپ لوگ ان کو بلکل بھی مت لیجے گا اب جہاں تک بات کریں ان کے ٹیم فورمیشن کی آج کے میچ کے لیے تو ان کا ٹیم فورمیشن آج کے میچ کے لیے فائی فور ون کا ہو سکتا ہے جہاں ان کے پانچ ڈیفینڈر پھر اس کے بعد چار میڈ فیلڈر اور ایک سٹرائکر اور جو ان کے سٹرائکر ہونے والے ہیں وہ ہونے والے ہیں فرنانڈو کرانگا اب چلیے بات کر لیتے ہیں ان کی ٹیم سے جو سپسیاتر گول سکور کر رکھے ہیں ابھی تک اس سیزن جہاں بات کریں فرانک نے نو ایوو نے چار پھر کرسچن نے چار اب بات کریں اسسٹ کے تو ایوو نے تین اسسٹ کر رکھے ہیں ابھی تک وہی بات کریں کرسچن نے کرسچن نے تین اور فرانک نے تین تو یہ سارے ہی پلیئرز اگر کھلتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں اب بیسٹ پک کی بات کریں تو ایوو فرانک اور کرسچن آپ لوگوں کے لیے کافی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اس میچ کے لیے اب چلیے بات کر لیتے ہیں بیجنگ رہنے کی پوسیبل لائن اپ کے بارے میں تو ان کے پوسیبل لائن اپ میں ان کے گول کیپر ہونے والے ہیں پینک فئی جو ان کے میچ کے آج کے میچ کے لئے ان کے گول کیپر ہونے والے ہیں پھر اس کے بعد زینگ لیوزیان پھر لیوزین پھر ڈو پھر آگستو فنانڈوس پھر اس کے بعد چینزی آیوب ماسی کا پھر اس کے بعد کاؤ زو اور ڈیوپ یہ ہو جاتی ہے ان کے پاسیبل لائن اپ آج کے میچ کے لئے ہو سکتی ہے اب جہاں تک بات کریں ان کے پسلے مقابلے کے بارے میں تو ان کا پسلا مقابلہ تھا اگینسٹ شینزین جہاں یہ اس مقابلے میں ان دونوں ٹیمز کے بیچ میں ڈرو رہا تھا ون ون سے تو ان کی طرف سے جو ایک گول کیا گیا تھا وہ کیا تھا زون ہے اب بات کریں ان کے مسنگ پلیئرز کی تو جہاں تک بات کریں راؤ ان کے مسنگ پلیئر ہیں یہ اس میچ میں نہیں کھیلیں گے دیو ٹو انجری ان کی لانگ ٹائم انجری چل رہی ہے اور بھی تک فٹ نہیں ہوئے ہیں تو ان کو اپنی ٹیم میں مت لیجئے گا اب ٹیم نیوز کی بات کر لیتے ہیں تو جہاں لیوزیان اور لور اس میچ میں کھیل سکتے ہیں کیونکہ دونوں ہی فٹ ہیں اور اس میچ میں سسپنشن کے قارن نہیں کھیل پائے تھے پسلا میچ تو اگر لائن اپ میں مینجمنٹ چاہتی ہے تو ان دونوں کو ضرور سامل کر سکتی ہے وہی بات کریں آگستو فرنانڈو تو یہ بھی ایک اچھے اوپشن ہو سکتے ہیں آج کے لائن اپ کا پارٹ ہونے کے لئے اگر مینجمنٹ ان کو کھلاتی ہے تو تو یہ تینوں پلیئر سے آج کے میچ میں سیڈیا تو کھیل سکتے ہیں یا پھر ان میں سے کوئی دو کھیلیں گے اب چلی بات کر لیتے ہیں ان کے آج کے میچ کے لئے جو پوسیبل ٹیم فرمیشن ہو سکتی ہے وہ ہونے والی ہے 4-2-3-1 جہاں جو ان کے بھی سٹرائکر ہونے والے ہیں وہ ہونے والے ہیں ڈیوب جو کہ کافی شاندار پلیئر ہیں اب ان کے سکورر کی بات کریں گول ان کے تیم سے جوابی تک اس سیزن سب چیدہ کر رکھے ہیں اس میں ڈیوب نے نو، الوکا نے تین، وینزا انہیں ایک، اسسسٹ کی بات کریں تو کاؤ نے چار، الوکا نے ایک ماسی کا نے ایک، اب بات کر لیتے ہیں ان کے تیم سے جواب کے لئے بیسٹ بھی کھو سکتے ہیں اس میں ڈیوب، الوکا اور کاؤ آپ لوگ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں اب ہمارے پریڈکشن کی بات کری جائے تو میرا ماننا ہے اس میچ میں ان دونوں ٹیمز کی بیچ میں ڈرو ہو سکتا ہے جہاں ہینان زینیا اور بیجنگ رہنے ایک ایک گول کرنے والے ہیں تو چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں ہماری ڈریم 11 ٹیم کے بارے میں تو جیسے کہ میں نے ٹیم بنا رکھی ہے میں آپ کو اس کا پریڈکو دکھا دیتا ہوں تو جہاں تک بات کریں ہمارے گول کی پرسیکشن میں تو گول کی پرسیکشن میں ہم یین کے ساتھ جا رہے ہیں آپ لوگ چاہیں تو پینک فائی کو بھی لے سکتے ہیں چوئس آپ کی ہے آپ کے پاس کوئی اپشن آپ پینک فائی کو ہی لے تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ بیجنگ رہنے کا بھی فارم اتنا اچھا نہیں چل رہا اس سیزن تو میبھی پینک فائی آپ کو میبھی اگر ایک دو گول سیف کر دیتے ہیں تو آپ کے لئے کافی اچھا ثابت کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ہمارے ڈیفینڈر سیکشن میں تو ڈیفینڈر سیکشن میں ہم نے یاؤ پھر ہمارے جو دوسرے پلیئر ہوں گے وہ ہوں گے ہاؤ اور وین یاگ یہ کافی اچھے اپشن ہو سکتے ہیں اس میچ کے لئے آپ لوگ چاہیں تو کاؤ کو ٹرائے کر سکتے ہیں یہ بھی کافی شاندار اپشن ہے آپ لوگ کے لئے اور دوسرے اپشن کی بات کریں تو اتنا اچھے کچھ اپشن نہیں ہے اور جو ہیں وہ سائد اس میچ میں نہیں کھیلیں گے تو یہی آپ کے لئے تین بیسٹ اپشن ہو سکتے ہیں آپ لوگ چاہو تو کاؤ کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے میٹ فیلڈر سیکشن میں میٹ فیلڈر سیکشن میں ہم نے چار پلیئر لیا ہے جس میں یاؤنگ زنگ کاؤ پھر اس کے بعد چین اور زنباؤ یہ ہو جاتے ہیں ہمارے چار میٹ فیلڈر دوسرے اپشن کی بات کرو تو اتنے کچھ اچھے اپشن نہیں ہے وینگ کو لے لیجے گا آپ لوگ جو اس میٹ فیلڈر سکتے ہیں زنگ بھی کافی اچھے اپشن ہے تو ابھی کلے ہم انی چار کے ساتھ جاتے ہیں جو کی ابھی کلے ایک دم سیف اپشن ہے اب بات کرتے ہیں سٹرائکر سیکشن کے تو ہمارے تین مین سٹرائکر ہوں گے اوہاندزا پھر اس کے بعد ڈیو اور جو ہمارے فائنل اپشن ہوں گے وہ ہوں گے کرانگا آپ لوگ چاہیں تو بیسے گوگ کو لے سکتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو اچھے پلیئر ہیں کمپیر ٹو بیسے گوگ یہ ہو جاتے ہیں ہمارے تین سٹرائکر اب بات کرنا ہے ہمارے ٹیم کے پریویو کی تو ہمارے ٹیم کا پریویو کچھ اس طرح سے ہے جہاں ہم نے ایزے کیپٹن ڈیوپ کو لے رکھا ہے آپ لوگ چاہیں تو گراغا پھر اس کے بعد اوہاندزا یا پھر چاہو میں سے کسی کو اپنا کیپٹن وائس کیپٹن بنا سکتے ہیں تو ہمارے جو کیپٹن وائس کیپٹن ہونے والے ہیں وہ ہونے والے ہیں ڈیوپ اور ہمارے وائس کیپٹن ہوں گے اوہاندزا تو یہ ہو جاتا ہے ہمارا ٹیم کا پریوی جہاں بات کر لیا ہے ہم نے کیپٹن وائس کیپٹن کی بھی یہ ہو جاتا ہے ہمارا کمپلیٹ اس میچ کا انیلیسیس ای ہوپ آپ لوگ کافی اچھا ون کر رہے ہیں اور یوں ہی فیوچر میں ون کرتے رہے گا this is all from us thank you good day